اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بے احسان علیہ ومدین امعباد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آگے ہمارا دوسرا اسلامی تحوار عید الازحہ آ رہا ہے بہت قریب ہے ہم سے تو عید الازحہ پر قربانی کے تعلق سے بہت سارے مسائل بہت سارے سوالات لوگوں کے بیچ میں لوگوں کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اس میں ایک بڑا عام اور جنرل اور کومن سا سوال ہے کہ رات میں قربانی کرنا کیسا ہے کیا ہم رات میں قربانی کر سکتے ہیں تو آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید الازحہ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور چوتھے دن تیرہ ذلہجہ کو سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کے پہلے پہلے ہم قربانی کر سکتے ہیں یعنی اس کا اول وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا آخر وقت بھی آپ کو بتا دیا لیکن یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے بعد زباہ کرنے میں جلدی کرے آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں مسند احمد کی 22475 2475 نمبر کی حدیث ہے حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کے دن نہیں نکلتے تھے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہیں لیتے تھے وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَزْحَا اور عید الْأَزْحَا کے دن جس کو ہم اپنی زبان میں بقرائید کہتے ہیں اس کے دن نہیں کچھ کھاتے تھے حتی یر جیا یہاں تک کہ آپ لوٹ کر کے آتے تھے فَيَأْكُلُ مِنْ عَزْحِيَتِهِ اپنی قربانی کے گوشت آپ کھاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے میں عید کی نماز کے بعد جلدی کرنے چاہیے کیونکہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اسی کھانے سے آدمی کھانے کی شروعات کرے رات میں قربانی کرنے کے تعلق سے ایک روایت ہے جو الموجم القبیر لطبرانی میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی رات میں کرنے سے منع کیا ہے مگر یاد رکھیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے سخت ضعیف ہے اس کے اندر ایک راوی ہیں سلیمان بن سلمہ الخبائری جو کہ محدثین کے یہاں متروک راوی ہیں لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے ہم دن میں قربانی کرتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ ہم دن میں کریں لیکن اگر کسی وجہ سے دن میں نہیں کر پائے کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو رات میں بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے شاک ابن عسیمین اپنی کتاب احکام الازہیہ جس کے اندر انہوں نے قربانی کے مسائل بیان کی اس کے اندر کہتے ہیں قربانی کا جو وقت ہے اس کے اندر رات اور دن میں کبھی بھی قربانی کرنا جائز ہے لیکن دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے وَيَوْمَلْعِيدِ بَعْدَ الْخُدْبَتَيْنِ اَفْضَلِ اور اید کے دن جو خدبہ ہوتا ہے اید کا خدبے کے بعد اید کے نماز کے بعد قربانی کر لینا افضل ہے وَكُلِّ يُوْمٍ اَفْضَلُ مِمَّا يَلِيهِ اور ہر دین اپنے بعد والے دن سے افضل ہے یعنی بقرہ اید کے دن قربانی کریں تو دوسرے دن سے افزل ہے دوسرے دن کلنے تو تیسرے دن سے افزل ہے تیسرے دن کلنے تو چوتھے دن سے افزل ہے لما فیہ من المبادرت الى فعل الخیر اس لئے کہ جتنا جلدی کریں گے اتنا جلدی ہم نے نیکی کے کام میں سبقت کی جلدی کی تو واضح ہو گیا کہ قربانی رات میں کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین